السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ تو آج میں نے صدیوں بعد سوچا ہے کہ ایک ویلوگ بنا لوں میرے بھانجے کی سالگیرہ تھی تو میں نے سوچا چلا اس کا چھوٹا سا ویلوگ بنا لیتا ہے اور یہ میں آپ کو جو ہے نا ڈیکور دکھا رہی تھی اس کے روم کا جو کیا تھا تھوڑا سا ہی کیا تھا سادگی سے بڑے کی تھی کچھ زیادہ ہے تمام نہیں تھا اور یہ ہمارا بڑے بوئے ہے وہ بیچارہ کبھی سست ہو جاتا تھا کبھی ایکٹیم کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو بچے جو ہے نا بس ایسے ہی سب سے زیادہ غصہ تب آتا ہے جب آپ نے کیمرہ آن کیا اور بچے کی یہاں وہاں کی چیزیں گم ہو جاتی ہیں وہ کیمرے کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا خیر جی بچے تو ایسے ہی کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا اس کے بعد میں نے سچا آپ کو میں منیوں کا بھی تھوڑا سا چکر لگوا دیتی ہوں بریانی بنائی تھی اور ساتھ میں کسٹر تھا ساتھ میں کولڈرنگز بغیرہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سادگی سے ہی تھا کچھ زیادہ نہیں تھا گرمی بہت زیادہ تھی تو خیر جی اس کے بعد کھانا وانا لگنا شروع ہو گیا تھا اور ہم نے کھانا وانا کھایا کھانا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بریانی تھی کسٹر تھا یہ وہ تو میں نے اپنی پلیٹ جو ہے وہ یہاں پہ بنائی تھی اور جو میرا بانجا ہے وہ مجھے تنگ کر رہا تھا ساتھ میں کسٹر تھا بتا چکیوں پہلے ہی آپ کو یہ کسٹر ہم نے جو ہے نا کافی زیادہ پلیٹیں ہم نے بھر کے اپنے پاس رکھ لی تھی ہم نے کہا کہیں ختم ہی نہ ہو جائے بعد میں ہم سے کھایا ہی نہیں گیا اور یہ کیک آ چکا تھا ساتھ میں بچے بھی آ چکے تھے بچوں نے اتنا زیادہ شور کیا اور میں تو کھانا کھانے کے بعد بھی آپ لوگ کیک کھا سکتے ہو ایسا میں نے دیکھا بچوں کے روپ میں بچے کہیں کہ سارا کیک جو ہے نا ہم نے کھا جانا لیکن پھر بھی ماشاءاللہ سے چار پانچ کیک مگوائی تھے لیکن پھر بھی بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا تو یہاں پہ جو ہے نا کیک کارٹنے کی تیاری کی جاری تھی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی کچھ کبھی کچھ جو ہمارے نا دو بچوں کی سالگیرہ تھی ایک جو ہے وہ میرا وہ بھی میرا بھان جائی تھا یہ بھی میرا بھان جائی ہے لیکن ایک ماشاءاللہ سے بڑا ہے تو وہ بیٹھا ہے آرام سے دوسرا جو ہے وہ چھوٹا ہے اس لیے وہ بار بار رو رہا تھا اس لیے وہ بیٹھ ہی نہیں رہا تھا تو ایک تو سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ اپنی ممہ کے پاس تھا کیونکہ وہ نہیں آرہا تھا گرمی بہت زیادہ ہے نا تو روم میں بیٹھ کے کٹ کیا تھا تو ادھر بہت زیادہ گرمی تھی تو اس لیے وہ روئے جا رہا تھا دوسرا بڑے بوئی جو ہے وہ ادھر ہی بیٹھا ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا ناکام کوششوں کے بعد جو ہے نا ممبتی کو جلا لیا گیا ہے اور یہاں پہ بھی اتنا شور تھا نا کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں مطلب آپ لوگوں کو اگر میں ویسے ان کی وائس سنا دیتی تو آپ نے کہنا تھا کہ کیا لگتا ہے ایسا جیسے سارے پاغل اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے میں نے جو ہے نا ریموو کر دی باقی بچوں کی طرف دیکھ کے آپ لوگ انتازہ لگائی سکتے ہیں کہ کتنا شور ہوگا یہ بچے نا ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آگ جلنے کی وجہ سے رام سے بیٹھے ہوئے ورنہ پہلے یہ بہت شور کر رہے تھے پیر دوس کے بعد یہ جو ہے دوسرا جو ہے نا وہ چھپ کر گیا اب آپ لوگوں نے دیکھی لیا بچوں کا کتنا زیادہ شور ہے لیکن پھر بھی ہم نے کیک کٹ کری لیا اتنے شور میں اب یہاں پہ جانا کیک وغیرہ سارا کچھ کٹنگ وغیرہ ختم ہوگی تھی تو یہاں پہ بانٹنے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے بچے جانا وہ کابو میں نہیں آتے آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ زیادہ بچے ہوں تو ان کو کور کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اسی لئے بچوں کو باہر بٹھا کے دے دیا گیا جتنا جتنا سب نے تھوڑا تھوڑا ہی ہوتا ہے یہ کون سا پیٹ بھر کے کھانا ہوتا ہے پیٹ بھر کے تو کھانا ہی کھانا ہوتا ہے ماشاءاللہ سے سب لوگ پہلے ہی کھا چکے تھے اور اب یہ میں آپ کو پھر سے تھوڑی سی دیکوریشن روم کی دکھا دوں جو کہ فیلحال اللہ کا شکر ہے کہ برقرار ہے کسی نے توڑ پھوڑ نہیں کی اس کے ساتھ گرمی تھی تو اسی لئے بچت ہو گئی ہے خیر جی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں یہی تھا چھوٹا سا ویلوگ آگا آپ آج کا سوری تو یہ میں دکھا رہی ہوں اپنے بھانجے کی رنگز وغیرہ دکھا رہی ہوں جو اس کو آج ملی ہیں توفے کے طور